محمد اللہ و مسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم کی اما بعد فوضہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ قال اللہ تبارک و رعانا فی القرآن مجید ذا قرد کہنا لہونا فی رسول اللہ اصور و سلام صلی اللہ علیہ وسلم قابل ساتھ احرام صدر بجلس حضرت انلامہ حافظ محمد یاسر سلطان اور قابل ساتھ احرام صدر بجلس حضرت انلامہ میاں بلا بارد دیگر قابل ساتھ احرام بلا با انگرام مؤسس احرام قابل ساتھ احرام قابل ساتھ احرام صدر بجلس حضرت انلامہ محمد یاسر ساتھ احرام سلخelltال علیہ صدر بجلس حضرت انلامہ محمد引ک کے تصدر سی امیاد کی اس نہائی کی بات وقت نشست میں حاضر دونے کی توفیق اور جس کو Antilids sposal دی اور جس محبت اور ذکر خوشوں کے ساتھ آج کی اس پہنٹس کا اعمال کیا گیا ہے میں اس پر اس mosjid کی انتظامیہ کی جملہ آ رہا احالیانِ علاقہ کی ہمارے بہترموں فرید صاحب کو آفتاب صاحب کو اور ان کے پوری کی پوری دین کے ہاروں ساروں کو جس نے دام میں یا در میں سفن کسی بھی حوالے سے آج کی اس نحفل کے انتظام و انسکرام میں حصہ ہے میں سب کو دل کی گہرانیوں سے مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا دو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس قابض کو اپنی بارگاہ میں شخص کو بھول گئے اس کی کو اگر اکنے بھی بند کر دیں گئی ہیں آباس کوئی اچھی ہے ایک کو چھوٹا سا حال ہے سامن سامن سا حال ہے اس طرح سبیں ہوتی نہیں ہیں ان کو اس لیے بند کر دیں گئی ہیں کہ لوگوں کو سامن 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 بھول میں کیا پیار آگے لاکھ خان کی ضرورت تو بطیع ہے مگر گفتگو کے وقت ان کو نہیں ہوئی چاہی سامن آب کا بہت اچھا ہے جہاں تک مجھے یار کرتا ہے کم و بیش کے اچھین چار ساتھ کے ان کے مرتبہ مختلف شاہد محصیم صاحب اللہ ان کے دراجات ادولان فروائے ان کے بخش شباق فرد فروائے ان کے بھوتے ہوئے مجھے کہاں حاضر محصیم وہ ہمارے منحادی انساء تھی حضور شیخ علیہ السلام کا فقہ تھی اور آج باقی سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو ہمارے بھائی شاہد محصیم اور میں نے ہمیں جو محبت جو ذوق اور جس طرح وہ کٹ چڑھ کر اس محفل کو مینج کرتے تھے امام کرتے تھے مہمانوں کو ویلکم کہتے تھے اور شروع سے لے کر اینڈ تک پوری محفل کو وفوت کرتا ہی تک تھے تو یقین ہی اس سارے عمل کے ساتھ اللہ نے ان کو بہت اچھے دراجات آنا کیا ہوں بہت اچھے دراجات آنا کیے ہوں ہماری مزید دعا ہے کہ اللہ حضوری ظلی ظل کی قبر پر کروڑوں نہ ہوتے نازے فرمائے اور ان کی بیٹی کو اپنے حفظ و آمان ان کے دیگر اہل خانہ کو سب و جبیلتہ فرمائے اور اللہ ہمیں بھی انہی کی محبت میں سے خیر آتا فرمائے تاکہ ہم بھی انہی کی طرح بڑھ چڑھ کر پوری محبت اور ذوق کے ساتھ آنا کمیلات بنا ان چند چند مہینی کلیبات کے بعد بغیر کسی تحقیق کے تلاوت کیے میں ایک ریمال کی روشنی میں اپنے گفتگو کا آغاز جہاں سے کہ حاضرین امیر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے انہی محبت میلات کا آغاز ہوتا ہے تو گلیاں اور بازار سے آغاز شروع ہوئی ہیں ہر در فلائٹیں ہو جاتی ہیں جھڑیاں لگ جاتی ہیں گر گر محبت 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 شروع ہو جاتی ہیں محبت محبت ناد شروع ہو جاتی ہیں میلاتے پاک کے جنوں سے نکالے جاتی ہیں اور جیسے جیسے بارہ نبیو لبل کا دن قریب بھرکا جاتا ہے یہ سب سوشیاں بھی اپنے جوگن اور بروج کی طرف بڑھتی جاتی ہیں اور بارہ نبیو لبل کے دن کے تو کیا کہنے ہیں وہ تو پھر آشکر شئی احماد پر ایک بہار کا دن بھرکا ہے مگر میں آپ کے سامنے جو ایک بریادی سوال تک نچا رہا ہوں کہ یہ آپ کا قریب کی ہوگی اور مونی چاہیے کہ ہم یہ جتنی خوشیاں کرتے ہیں جتنے جشن کرتے ہیں یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت پاس آزد ہیں جب اللہ حضوری صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو آپ کی آمد ہوئی اس آمد کے ہمیں خوشیاں ملاتی ہیں آپ کی بلادت پاس ہے اور یہ بھی آپ کی معلوم آنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدار وہ کوئی آپ کی بلادت سے نہیں ہمارے آقا اپنی بلادت سے بھی بہت پہلے میں کیا خیالیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پیتے جب کائلات کی کوئی شہر بھی ابھی مرضی وجود میں اور کبنی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی بات تو کیا کبنی ہے میں بات ساندھانے کے لئے یہ بتا رہا کہ ایک عام انسان کی ابتدار یا اس کی بلادت سے بھی وہ اپنی بلادت سے بہت پہلے گا کب سے ہے ممکن ہے ایرہ یہ جمعہ سن کر کسی کا دھیان اس طرح چلا جائے کہ اگر بلادت سے انسان کی ابتدار نہیں ہوتی تو وہ سکتا ہے رحم مادر سے بس پیسے ہو کوئی تھوڑا سا دو چار قدم اور پیچھے جائے تو ممکن ہے وہ یوں سوچنے میں جائے کہ شاید عالمِ ارواح سے انسان اور کسی کا تفیل تھوڑا آؤٹ پرواز کرے تو ممکن ہے وہ یوں سوچے کہ جب باری دانا نے امرِ قنچاری کیا ہوتا کہ اس کے نتیجے میں انسان مگر ناڑ والو یا بیا ہو مرحلائیں کن سبیتے یہ سابت آتے ہیں بار باہی ہیں انسان ان سابت مرحلوں سے بھی بہت پہلے گا ابتدار کیوں سے نہیں ہے میں اس وقت زیادہ تقیق مشکل اور بھی بھی نکالے کی طرف نہیں جاؤں گا اس راق گئے میں صرف آسان آسان بات جس سے مقروم آپ کو سمجھا اس بات کو اگر سمجھنا ہو جائیں کہ انسان مرحلہِ قنچ سے بھی پہلے ہے تو میں ایک ساتھا سی دریبی قرآنِ پارک کیا آپ کو لیتا ہوں قرآنِ پارک کے اندر باری دانا نے جس مقام پر مرحلہِ قنچ کی بات کی ہے وہ بہت سارے مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام سورہِ یاسیہ وہاں باری دانا نے ارشاد سروایا بِنَّا بَا عَمْرُ بُو اِزَا عَرَادَ شَيْشَ اَنْ يَقُلْ لَهُ کُونَ هُو فَيَحَي باری دانا نے ارشاد سروایا بِنَّا بَا عَمْرُ بُو کہ بے شاید اللہ کا عمر قفت نہیں اِزَا عَرَادَ شَيْشَ کہ جب تو کسی شایدہ ارادہ کر رہا ہے تو آگے فرمایا فَيَقُونَ دَلَا لُو تو پس پس اسے کہتا ہے کون مون ہو جا فَيَقِينَ تو پس 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 جانے آج اس پر اتفاہ کرتے ہیں ورنہ یقون کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بہت نہیں ہے اس کا معنی کو بہت نہیں ہے مگر میں اس بات کی طرف مجھوجے کر نچا رہا وہ پوری توجہ سے دوبارہ ایک بار سائدہ قریمہ کے ترجمے رسلے باری دارہ نے ارشاد کی حضر آیا ہے کہ بھئی اللہ کا عمر تو صرف یہ ہے اِزَا عَرَادَ شَيْشَ کہ جب وہ کسی شہدہ دینا کرتا ہے اور یہی اِزَا عَرَادَ شَيْشَ اور یہی اِزَا عَرَادَ شَيْشَ اِزَا عَرَادَ شَيْشَ اِزَا عَرَادَ شَيْشَ تو اس گہون کے نتیجے میں پھر آدمِ ارواح مارکھونے پھر انسان نے صدیان اس آدمِ ارواح میں مارکھونے بس ہمیں یار کیا ہمیں تو اپنا بچپنا بھی یاد نہیں ہے تو آدمِ ارواح کے بات کیسے گیا مگر قرآن اس پر ضروراتا ہے کہ آدمِ ارواح میں بھی حب تھے اور قرآنِ پانیے میں باری تعلیٰ نے مکہ ہے اور آپ نے سن رکھتا ہوتا کہ باری تعالیٰ نے ساری علیوں کو اکٹھا دیا اور اکٹھا کر کے ان سے پیچھا دیا علاستو پیروں 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 بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے بھیک یعنی جواب دیا تھا قالو پلا ہاں مولا کیوں نہیں تو ہی مرارا جب یہ سوال اور جواب ہو رہا تھا تو یقیناً وہاں آپ بھی تھے یور میں لیکن چونکہ پران بتا رہا ہے تو کوئی شخص اس کا انکان آتی پھر اللہ حضرت علیہ السلام نے اسی انسان کو جب آدم اجساس میں مطلب لگنا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہنکر خواہ دیا پھر اس میں اپنے روپ ہوئی پھر ان سے حضرت حبا علیہ السلام اور دونوں سے ایک سکس آگے جاناں جس کے سمسل کے نتیجے میں آجانے اور آپ اس کو سکس ہوں یہ میں نے بڑا بریف سا سکیچا پھر گیا ہے پھلا صاحب کے ساتھ دیکھنا گا لگا 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 کچھ لوگ کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ انسان برحالہ ایک من سے بھی پہنے ہیں تو میں سکتری ایک اور بات آپ کو بتا رہا رہا جو جلدی سمجھ میں آجے ہیں آپ جس کے عارف سے بھی اس موضوع کا پوچھے میں اس کی بات لگی کہیں گئی بات سے خوبصورت نہیں ہوگی جوان بھی کی ہوگا چونکہ پڑا نہیں کیا میں سرے دست صرف دو عارفات ہی ایک ایک بات آپ کو لگا جسے یہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ انسان کا اگر یہ بات گولڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضورؑ آپ فرمائیں سب 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 تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کن فا یکون تے کل دی گھلی کیا فرماتے ہیں کن فا یکون تے کل دی گھلی اسی اب کوئی پرید لگائی تے دو میں آئے فردی شانا جدو دیدی نید کوا تے حکیل سا اوپے جہنے بھیلے اوٹے کاری تے وہے ردی شاہ راکھائیوں بیٹھے جدو سکھ دو ہنگ ہونگا تو پیر صاحب نے تو جیسے کہتے ہیں کل ہی مکا لیتی کہ بابا کن فا یکون تو کل کی بات ہے ہم نے تو اس سے بھی پہلے کہیں پرید لگائی پتہ چلا کہ انسان کی ارتداء اس کی بنادت سے اور یہی مستہ اگر حضورؑ سلطان العارفین سلطان باہور حضورؑ حضورؑ آپ اس محضور پر کیا فرما دیا تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فا یکون جدو فرمایا آیا او دو اسا کولے ہسے سے ہن نے بتایا اچھے صاحب سے رچھیں کہ وہ بات یہ کی اور ان کی باتیں قرآن اور حدیث کیا فرماتے ہیں کہ کن فا یکون جدو فرمایا آیا ادو اسا کی کولے آسے سے تکال بلا کیا ضرورت ہے آپ نے قرآن اور حدیث کہ جس پہ آپ بولیں ہوئی نہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور بڑے تاجوں سے دیکھیں پتہ نہیں اللہ مذہب کیا ہے اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت بھی تھے جب تھے بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انشاءت کہایے کہ اس قائدات کے حدر اللہ نے ساکھ سے پیدا کرے کس چیز کو پیدا کرے تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے فرمانے لگے کہ اے جابر جب کائنات کی اور ایک لیے امان افروس پاتا اور آپ کو سنا تاکہ یہ عقیدہ آؤ پکا ہو جائے اور پھر اگری بار کی طرف آپ کو لاتا امام حلبی رحمت اللہ تعالیٰ نے سیرت حلبیہ کے اندر اس واقع پہ گیا ہمارے آقا جلوہ اور جبریلی امین علیہ السلام آپ کی حضرت اور آپ کی کے اندر حاضر ہو گیا اور وہ اپنی درازگی عمر پر بڑا فقر کر رہے کہ اللہ نے بڑی نمی عمر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور جب دیکھا یہ جبریل اپنی نمی عمر پر بڑا فقر کر رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ جبریل جس درازگی عمر پر اتنا فقر کر رہی ہو کچھ اندازہ ہے تو ہماری عمر بڑی ہو جبریل امین علیہ السلام مرز کر رہے لگے کہ آقا ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کوئی شہدی ابھی مرز کے بڑی میں نہیں آئی تو اللہ ربونی زندگی حجابات عصبت میں سے چوتھے پردائے زندگی ایک سگارہ چمکتا تھا جو ستر ہزار سال کے بعد دعو ہوتا تھا اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اسے بہتر ہزار ہزار بڑا وہ یہاں سے اندازہ کرنے مریعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے فرمانے درمے کی جبریل اس اللہ کی عصد کی اس جس کی قبضہ خدرت میں محمد کی جان تھا فرمایہ وہ ستارہ جو چوتھے پردائے ستر ہزار سال کے بعد کرو ہوتا تھا اور جسے اب تک تُو نے بہتر ہزار مرتبہ لکھا ہے فرمایہ جبریل سفری وہ محمد مصطفی کا حلور تھا کہ میں نے دو باتیں اس میں یہ سنای ہیں تاکہ آپ یہ یقین پکا ہو جائے کہ ہمارے آقا صدی اللہ علیہ صدی اللہ کی امتدا وہ کوئی آپ کی تو سوال میں آپ سے یہ کیا تھا اور آپ دوبارہ کرنا تھا کہ جب ہمارے آقا صدی اللہ علیہ صلی اللہ پہلے سے ہی موجود تھے جہاں بھی تھے اور جس سوال میں موجود تو تھے تو اللہ حلی صدی اللہ کی امتدا کہ اس معروف کو اللہ نے بارہ ربی اور ربی کی سو سو پھر لبادہ بشری میں سیدہ آمینہ رجی اللہ تعالی کی گوھتے جس آمینہ پر ہم جشن کرتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں گلیاں اور بزار سکھاتے ہیں ساری ساری ذات پر پڑھتے ہیں محافظ کرتے ہیں مکائیاں مانتے ہیں تو اللہ نے اپنے محافظ کو لبادہ بشری میں سیدہ آمینہ رجی دام تعالی کی گوھتے ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ آج تا کوئی اپنے انسانی پیدا ہی نہیں ہو سکتے جو کما حق ہو تمام اسباق کو سمجھ سکے جن کے پیشے نظر اللہ نے اپنے محافظ کو لبادہ بشری اکل کی سمجھ میں آنے والی بات وہ خدا جانتا ہے یا حقیقت میں اس کا حبیق محمد مصطفیٰ مگر ایک بات جس کو لذر انداز نہیں کر سکتے جس پر قرآن رہنمائی کرتا ہے جس پر آقا کے فرابی رہنمائی کر وہ ایک آپ کو بتا رہا جس کو بڑی توجہ اور دیان سے سننے کی ضرورت ہے اللہ بودی نے بارہ ربی سو اپنے بہر بکر رب صدق کو سیدہ آمینہ رہی اللہ کی قرآن میں اس لئے بی جا رہا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیدھ رہا بودی کی فرید صاحب توجہ سے نہیں سن رہے ان کی توجہ بھی کئی طرح بڑھ رہے کبھی ان کا دین دنگر کی طرف رہ 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 جو فرید صاحب کی اچھ بی ساری زندی رہ زندی کال کال خور سن لے کیا رہ اور آپ صاحب سے بھی میں کہہ رہا کہ اپنا وقت زائے نہ کیا انسان کے پاس وقت سے زیادہ کی کوئی شیئر کیا اور ہماری ملت کی سبھی ہے کہ ہماری بے ٹکی اپنا وقت زائے زائے تو جملے آپ اور سچی بات یہ ہے یہ جو ہماری محافظ ملا و محافظ نا ملات کے مہینے میں کرتے ہیں آپ کی تو یہ چھوڑی محافظ ہیں فرما ایسی ایسی محافظ ہیں جن پر کرون روپے ہوئی زیاد چھوڑ 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 ورنہ لاکھوں روپے چھوڑ رہنا تو آج بات ہی مگر لاکھوں روپے ہے کہ ہم نے کبھی بات نے بیٹھ کر انیلیسیز نہیں کیا سوچا نہیں ہے کہ لاکھ روپے لگا کر ہم نے محفظ کی تو ہمارے بچوں کی تربیت کا سامان ملا گیا ضرور بس 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 ہے کہ ہم اپنی ان محافظ کو ان مجانس کو اپنے بچوں کے لیے درس بانے بنائیں ہم کی تربیت کچھ کمان نہیں ورنہ جس در برائی سوشل ریڈیا بڑا رہی اور آج ہی اگر ماردین نے اپنی ذمہ داری نہ نبائی اور اسادسہ علماء نے اپنا ادار ادار نہ کیا اور ہم نے اپنے حسن کو اپنے عقیدے کے دقام قرآن اور حدیث کے ضلائع نہ فرح پہلے ہر غریدے کا شخص آگ مسجد میں بیٹھ کے بات کوئی ان کی مسجد میں جاتا تھا تو جا کر ان کی بات سن آج کال ہر چیز وہ وائل ٹی 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 آگ یہ کیا نہیں آتی وہ کسی بھی مقی میں فکر کا بندہ ہے اس نے سب س اور ہر کو ان کے ہاتھ میں کو آگ ان کو آپ پابند نہیں کر سکتے کہ بیٹے یہ سوئینا ہے اور یہ نہیں سوئینا وہ سب کو سوئینا اگر اگر نے اپنی نشیس کو نتیجہ خیز نہ بنایا اپنے بچوں کے لیے ترس گاہوں میں نام اللہ اور یاد رکھیں کل آپ کے بچوں کی ایمان کے ضائد آنے میں ایک سوئینا ہم نے صرف اپنے بچوں کو شیئر ہو پھر بھی آپ شکل کر رہے ہیں کہ ساڑھے دس پہنے گیارہ آنے میرا خدا شروع کر لیا ہے اپنا ایسے ایسے تو میں نے دیکھ ہیں تو رات تین بجے کہتے ہیں اعلامت صرف لی آپ معلوم ہے میرا تعلق من حضی قرآن جیسے جاتے ہیں اگر عالمی دین کو ملانا ہوتا ہے کبھی اتنا دین نہیں کیا کری آپ نے آن کے نماز پھلی اور اڑھائی دائیں اس کے بعد سے بار کی نہ دیں گیرہ بیعت کے سوچنا سوائے سن گلانے کے حض لے لیں کی بلا کی یا صرف محفل اگر انسان کے بیٹھ ایس ہونے کی ایک حد تک وہ بیٹھ کے شک سکتا ہے اس کا ذہن قبول کر دی اس کے بعد میں علی سے آج تین بجے تک بیٹھ کے تقریر کرتا رہو ہے وہ بات یں آپ کے سب سے کبھی بھی آگیا دوسرے نے چیٹ دیا یہ بیٹھ تیس بیٹھ بیٹھ یہ بیٹھ بیٹھ تو بابا آپ صرف محف نہیں ہاں پھ آگے چھ بھائی تو سن خالی یہ کہ شیئر کیوں اتفا کس ہے نہ آپ کو سننے کا مزا آیا نہ سنانے بازے کو سنانے کا مزا خورا آج میں پھر کہہ رہا ہے کیونکہ لدی جا خیز بنا پھر مجھے شاہد نصیب نے بتایا تھا کہ علامہ صاحب ہماری بی فلن کو بڑی یقیناً پڑے لکھے ہوں گے میں پڑے لکھوں سے کہہ رہا ہے کہ پڑے لکھے ہیں اپنی ان محافظ کو نتیجہ خیز پھر اس سے کچھ نہیں کسی کو کچھ ملے گی جب ایسے وقت میں آپ خیتاب کریں گے جب لوگ ویسی تھا کیا آدھے لوگ تو ویسی چلے گی پھر آپ کیا کرتے ہیں جس دن یہ مثل ہے آپ جتنے علاقے جنات خان ہے کہ کہ صحیح پڑے گا نہیں کرتے ہیں بھئی آپ کو ہی اپنی معاہ پڑتے نہ ہو اس بس ایک اچھا دار ایک دیار ایک دار اور ایک دار 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 اور اگر اوت ہی ناکو کا شوق ہے تو خطاب پیانے کر رہا لیے اپنے جب دور فریش رہے پھر بدے ذوق سے ساری رات ناکھ ناکھ سنگی ہم سنگی ہم 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 ناراض نہیں کیوں لے میری بھائی یہ بھی میں اپنا فرض سنگی سنگی ہم ہم اس حوالے سے بہت خفلت کا شکر ہم اپنے بچوں کی کوئی تربیر نہیں ہوں ان ناکو سے ساتھ پڑنا ہماری نوان کا حصہ ہے یہ میرا سجیکٹ نہیں ہے پرنا آپ کو بتاؤ رات کیا میں نے اس لیے کہا کہ قرآن پڑھا کیا ہے اور جب میں شیر سمائے تو پورے بجوے نے سمائے اللہ کرے کہ ہم اپنی ان نشیز کو مجھ دی جائے پر رہا ہم بہت خبر نار تاہم میں امید کر تاہم کیا بڑھ توجہ سے آپ سوئے تو میں آخر کر رہا رہا کہ حاضرین مبار رہ اللہ نے اپنے لبادہ تشریف نے کیوں بیجا جیس اللہ نے اپنے مقرم سند داد بلند سند لبادہ تشریف میں اس لبادہ تشریف تاکہ اس عظمت کو اس نبی کی سیدت دی اور یہ سیدت بن نہیں سکتی تھی چاپ جاک ہمارے آقا لبادہ تشریف تشریف اگر جہاں تھے وحی رہی رہی تو آپ پش پش کو زند بیٹ گزارنے کا کوئی رنگ رنگ ہو یہ سر اللہ رب نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے سونا کیسے جاگنا کیسے ہے اللہ کیوں کیسے عطا کرنے بندوں کے ہو کیسے عطا کرنے ہیں یہ سارا زندگی گزارنے کا ڈسپلن سکھانے کے لیے اللہ نے وہ بہت جسے اس نے صدیوں حری حیل کے بردوں میں رکھا تھا بارہ رکھ جو دنگ کی سو اللہ نے وہ بہت بھی ہمیں رکھ اور عطا کر کے فرمایا اس بات رسول فرمایر دو میں نے بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے محمود کو تک دے جاؤ اور اپنی سیرت دے خود وہ رنگ دار اپنی دنیا بھی سفار دے چلے جاؤ اور آخر آخر اس مقصد کے لیے اگر ہم کیا کرتے ہیں جیسے اربل کا مہینہ آتا ہے ہم گلیاں اور پرازار سے جنوس نکال پی نات پڑتے ہیں ساری ساری ذات کے درست کرتے ہیں میتھائیاں بانتے ہیں پوری دنیا میں ایک دھوم بچا دیتے ہیں کہ ہمارے آر مگر کیوں آئے ربی اللہ کا مہینہ آیا آیا کناتے ہر چیز جو بتو اور جیسے ربی اللہ اللہ دھرا پھر رسول آگ لے گا اس پی سوچا ہی نہیں کہ رسول ہمیں کیا سکھانے کے اگر اس رب خود کوئی نہ سمجا اور خانی آمر کے جشن کر کے بات خواہ دے تو یہ میلا آر پورا ہوگا میلا پورا تب ہوگا آقا کی آمر کے جشن بھی کریں گلیاں اور پالار بھی سجائیں مگر اللہ نے جو دین دے کر ان کو بھی جو سیرت تھے کہ مات آتا کر کے بھی جا آہ اس سیرت کے رنگ خود کو رنگ کر پھر آپ دنیا بھی سمار دیں کی کوشش کریں آہ 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 مقصد جو ہے اس کو ہم نے پس پوش کر آہ 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 میں سچی سچی بات کر آہ اور مجھے کر نہیں چاہی میرا منصف یہی ہو ہم کیا کرتے ہیں ہم ساری ساری رات ناتے پڑتے ہیں مگر صبح جا مگر فجر کی نماز بھی کوئی نہیں دی اللہ ماشاء اللہ تو اچھے روح ہیں مجھے دیانہ کاری ساری رات ناتے سوئے اور صبح اس میں تانیس طور پر جان جان کر نہیں فجر کی نماز گزا کر نہیں تو کیا خیال ہے اللہ اس سے نماز کا انسان نہیں دی کیا وہ فرشتوں سے کہے گا کہ چھوڑ دو اس کو ساری رات اس میں کرے جار یہ ناتے پڑی ہیں ہوگا اس کا حساب دی ناتے جس آقا کی ناتے پڑھتے ہیں جن کی آمد پردشن سناتے ہیں انہیں آخر ہمیں کیا فرمایا کیا سکتی پرانے کا ڈسی گر دی اللہ کی س کیسے آزاب کہ انہیں فرمایا کہ وہ ایک مومن اور کانسی اگر فرق تک آلی کوئی چیز ہے تو یہ نماز ہے وہ نماز ہی نہ پڑی آپ نے کیا نہیں لگا میرے آخر نے فرمایا نماز دین کا صدور ہے اگر صدور ہی نہیں ہوتا اٹھ تو کس دیکھ 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 ریاقہ نے فرمایا السلام میراج نماز مومنوں کی میراج وہ نماز ہی ترک کر دی میراج کیسے اللہ نے مال دیا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم برا حساب کر کیس کی جلال دے کیا آپ دین لے کر آئے یا نہیں میں سیرز تقیبہ کی بات کر رہا ہوں قرآن کیا ہے قرآن سب سے بڑی بڑی سیرز مصطف کدھا 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 کسی رضی غمینین حضرت عاشی صدیقہ حضرت اللہ لانہ سے بچھا کہ عم غمینین جرہ فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے جواب دیتی ہیں کانا خرق قبول قرآن پیدو اس کے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا یہ سارے سارا قرآن اپنی والے آقا کی آقا کا نام ہے ایک آقا کی سیدر سلطفی کے نام سے کسی نے سیدر سلطفی کے نام سے کسی نے سوائی قابل کے نام سے کسی آقا کی سیدر ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا دے مجھے بتائیے آقا یہ سیدر لے آئے اور اللہ نے اپنے پہبول کو بھیجا بھی عبادہ پشنی میں اس لیے تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیدر لے اور آج ذرا جنرے دیل سے ہم اپنے گھرے ہماری زندگیاں بھیج جاتی ہے ہمیں دھنک سے قرآن پڑھنا بھی بھولی آگا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط ہمیں چانچ فور جو ہم نے ہر روز نماز میں تلا پر لگنا ہو ٹی اگر کچھ خوش رسیب کے قرآن پڑھنا آجاتا ہے تو ایس اگل اس انہیں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں ان کو سمجھ بھی آتی آئے کہ اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے یہ ہے ہماری بانی ہم نے صرف سر بھول نہ سکھا ہے جس سے آگے کچھ نہیں کچھ دکھا آپ کیا روز پہ حکیم حرمت آجاتا شہر بانی دیچنے والے نہیں انہوں نے اس بات کی تشخیص کی چیز کہ یہ حرمت زبان کا شکار کی ہو ہے چند پیرس تو پانی لے کے ہو نہیں ادھر آنگی پیرس تو پیرس ہو پانی پیرانے کی ضرورت نہیں ہے خوش سے سنو نے کیا گیا ہے اور بس جتنا پی لیا ہے کافی یاد خوش سے سنو ہیں خوش بٹ دیا سنو انہوں نے سب سے بہتنا مرض میں اس عمد کے زوال کا بتایا ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ آج یہ عمد قرآن سے دور ہے اقبال نے کہا وہ موسست زمانے میں مسلمان ہو کر کر اور ہم خان ہوئے دارے کے کھڑے قرآن کو تاک کیا زندت اور رسوائی اس عمد کا مقدر کر اور بول یہ ہم قرآن سے دور ہیں یا نہیں ایک ہی ہماری کتاب ہے جو اللہ نے آسفانوں سے بتا رہی ہے نہ ہمیں دھرے سے پڑھنا آتی ہے نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کتاب کیا پڑھنے پڑھتی ہے آج ہاں محافظ میں قرآن پڑھتی ہے مگر جیسے کارگوائن کیا کسی کی توجہ نہیں ہو دی جاتی ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ لیکن مات اللہ عجر دے دیتا ہے برکر دے دیتا ہے اس کا مات آتا ہے ہم نے قرآن نے اس لیے رکھا ہے بس قسق قسقی قرآن نکال کے لئے جھگڑا ہو جائے بچی کو رخصد کرنا ہے تو قرآن لیا ہوتا کہ نیچے سے پڑھا گیا کسی کی جان نہ نکل رہی تو کہتے اس کے قریب سورہ یاسین پڑھو بچارے کی مشکل آسان ہو جائے گی یا مر جائے گا تو کہتے ہیں اکٹھی ہو کے قرآن پڑھتا کہ اس کی سالے سوال ان میں سے کسی اس بات سے نہیں مرائے گا یہ حق 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 جان نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھے تو مشکل آسان ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں اگر بندے سوچ اگر کوئی کوئی شکا تیرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے 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 تیری مشکل آسان ہو سکتے ہیں تو سوچ اگر زندگی بچی میں خود پڑھا ہویا اس قرآن کا سمجھا ہو جائے سمجھ کا لیسہ قرآن پر عمل کیا ہویا اس کے بتاتے کا خود کو بچنا ہو جائے تو پھر سوچ یہ قرآن کا جب کی تیرے پوچھے درہ جانتا ہے چلو اور کچھ نہیں ہے ناکیں سننے میں زیادہ روک ہے تو قرآن کو بھی آقا کی ناک سمجھ کے پڑھ لیا کبھی آسان ہو اس قائنات کی اندر اس قرآن سے پڑھ کر تبلی والے آقا کی کوئی ناک نہیں ہے جو ناکیں ہاں میں دکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا یہ تو مولا کا کرم ہے وہ قبول کرنے ورنہ کس کی حمت اور مجال جو آقا کی ناکھ لکھ سکے اور پڑھ سکے آقا کی ناکھ تو وہ نہیں ہے جو آقا کے مقام سے آقا اور میرے آقا یہاں فرمایا یا ابا بکریں لگ یا حقیقتر سوا فرمایا ابو بکر سن لے میری حقیقت سوائے میرے رب کے اُن کو تو جب جانتا ہی کوئی اور قرآن یہ قبلی والے آقا کی ایسی را ہے جو قبلی والے آقا کے بنانے والے نے لکھا ہے ان کے خوادی میں لکھا ہے کہنے والے نے لکھا ہے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ان کے خوادی میں لکھا ہے فرمایا ابو بکران کو بڑے وہ سلسل سے ہی کہی آیا ہے پورے بڑے ربوں کو پوری بڑے بڑے پہلی باندھیں وہ حق ہے وہ دقیق ہے مگر میں سادہ بتا رہا کبھی قرآن کو کھولے پوری بڑے سوزوں میں سفاہ کبھنی والے آقا کی نات کے ہرمے نے لکھا ہے روحان اللہ اسادہ سے بھی سادہ تا کبھی سورہ یا دعا کو فرمایا محبوب تیرے چاش کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مگڑے کی قسم ہے والنہی نے یہاں سجا اور تیری رات کی تاریلی کی طرح سیاہ و سلفو کی قسم جب وہ تیری شان run پہ ڈ کرر بیگاوب ما وقتہ ربوں کا وکولا پیارے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اے نہ تُجھے انس اتا کرے گا کہ محبوب تو اپنے رب سے فرازی ہو مجھے دیانت داری سے دیکھاؤ مجھے جتنی آئیتیں پڑی ہیں اور آنکھیں پوری صورت کو بڑھتے ہیں ان میں پھر نماز کا مزکہ بیان گیا کوئی روزی ہو کوئی حج کا کوئی عمرے کا کوئی زکاة کا کوئی شریفت آئیتا ہے کیا ہے والی تلاکرے والی اپنے محبوب کے بھکرے کا ذکر کر دے ظلم بلین پر ازدرا کر دے آپ کا کیاپو تو اورشانوں کو بیان کر دے تو مجھے بتانے یہ کملی والے کی نات نہیں ہے کبھی اسی صورت میں دل کر اس قرآن کو پڑھ لے آپ کبھی سورہ انجلاج پڑھتے والی تلاکرے نے آپ نے محبوب کے سفر میراج کے بیان کی شکل میں آپ نے محبوب کی نات لے اور ایسے ایسے کہ آئیتا کا وزن بھی نہیں ٹھوٹے جیسے تدیب اور تف یہ ملتے ہوئے ایسے اللہ نے آئیتا ہے میں صرف آپ کے صوت کے لئے تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میں تو باتیں بھی ہو جائیں اور آپ کا صوت میں بات ہو جائیں میں آپ سے وقت پاس کرنے کے لئے یہ تقریب نہیں کر رہا تھا میں آپ کے مند تک کوئی پیغام ہو جائیں اللہ 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 کہ کچھ کا کچھ ہم ٹھنکے جائیں گے اللہ اللہ ہمارے ساتھ نے کچھ سامان ہونا تھا اگر اگر بچ لے نا تو یاد رکھیں محافظ کا کون فائدہ دیں جانے میں صرف ایک مقام سنا تھا پھر واقع بڑھا تھا باری تعالیٰ نے سورہ فرمایا میں صرف ایک آئی کا ترجمہ کرتا ہوں باقی ترجمہ بھی نہیں کروں گا آپ کا دل کہے گا یہ اسے بڑی نا دور کیا باری تعالیٰ نے فرمایا بھائی کہ جب تو شبِ مراج مجھے ملنے کے لیے آ رہا تھا تو تیرے آنے کی ادا بھی کتنی بھری نگر رکھتا اور جب تو ملنے کے جا رہا تھا تو تیرے جانے کا سماغ ہی کتنا چاہتا یہ بند نجمی ادا ہوا کبھا یہ ایک ایک آئے کئی کئی گھنٹوں کے خطاب کا میں نے صرف کوئی ایک مجھے ست کے لیے ایجائیتیں ذہن میں آگئی میں نے کہا چلیا سمجھ آئے کہ قرآن آگا اب ذوق میں ڈوب کر قرآن کو سنے فرمایا بند نجمی ادا ہوا مات اللہ سازلتوں وما یانتکوان الحوا انہی وئیلہ وحبا یوہا علمہ شدید القمان زمر سسکا وہو بالرفق العالم ثمتنا ستت اللہ فَقَمْ قَعْبَ قَوْ سَيْنِهُ الْأَدْلَى اور آگے فرمائیا فَأَوْبَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَرْعَا اور آگے فرمائیا فَتُمَارُونَهُمْ وَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَا قَلَىٰ فَآهُمْ نَزْنَفَا اُخْرَا اِنْ دَسِدْنَا دِلِتْ اِمْتَحَا اِنْ دَحَا جَدَّتُ الْمَعْوَادَ اِذْ يَمْشَسِدْنَا تَمَا يَمْشَا اور آگے فرمایا مَا سَا وَلْنَبَسَرُ وَمَتَوَادُ کیا خوبصورت اللہ ساری راب کسی کا بیان کرتا ہے تو میں بتا رہا ہوں چلو بابا اگر ناکوشی زیادہ خبق ہے تو قرآن کا مات ساتھ کے پڑھ لیا ہے اسی شوق سے قرآن کریں کے طرح دیکھو تو صحیح اللہ نے ہمارے آقا کی مات کیسے اور اگر اس قرآن سے تعلق قائم نہ ہوا تو خود قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا یہ قرآن اللہ کی باردار قبلی وعدی آقا کی بانگوں میں شکر ہوں گا اور آئیے امت کی جسے میں بھی چھوشت کرتا ہے کیا جواب دیں گے کہ بس ساری راکھ سر سر لہتے رہتے تھے بگر قرآن کی سمجھ کیا ہے اگر حکیمت عمرت علامہ اقبال نے کہا ہے کہ زوال کا سب سے بڑا سبا 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 قرآن سے دولی ہے تو اگر اس عمرت پر آنے والے زوال تو پھر سے فروج میں بدلنا چاہتے ہیں تو سفر یہی سے شروع کرنا ہوگا کہ قرآن سے پھوٹے ہوئے تعلق اپنے سے محال تخت کو اور یہ کام تخت ہونا لہا جب ہوا ٹوں والے نے بڑے اپنے ادان ادا کرے اپنی خون کے مہار تو اگر باپ نے ساری زندگی قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو باپ سے کیسے جائے اگر گھر میں کبھی قرآن ہی نہیں کھولا کئی کئی ملینیں گھل جائیں قرآن کی سیائت میں اس کی قرآن کیسے قرآن سے دا بڑی آرنا بھولے کر لیں سب سے اٹھیں فجر کی نماز عدا کریں اپنے بی بی کچھوں کو اٹھا دیں اور انہیں کہ آئیں آج ہاں آخری دن کا آغاز پرانے باپ کی دلاغی سے پڑھنا آغاز پرے بسم اللہ صرف ایک رکون ہی اگر آپ پڑھیں تو میں ٹائم آپ کو گناہ رہا ہوں پڑھا کھلا کھلا دھوڑا ایک رکون پڑھنے میں پانچ منٹ سے زیادہ بڑھ پڑھنے روٹین میں جو پران پڑھ لیتے ہیں نا لوگ وہ بیس پچیس منٹ میں تو اسے بارہ خاندہ دیں جس میں سندرہ سورہ ذرا تقسیم کریں ایک رکون کے ہی سے ڈیڑھ منٹ پورے دو منٹ آتا تو میں تو کھلا ٹائم پانچ منٹ آتا کوئی اٹھا کھتا ہے کہ میں پڑھیں پانچ منٹ کھتا اور میرے آپ نے فرمایا کہ فالی ناظرہ قرآن بھی پڑھتا ہے نا اللہ اس کو بھی ایک ایک حرف کے بدلے دس دس نیچ نہیں آتا اگر آپ بھی پڑھیں 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 تو در آج جا کے گھنٹی کرنا اس میں الفاظ کی طرف ہے آپ ایک رکھنے پڑھیں تو آپ کے دل کا ہزار ہاتھ نہیں تھی اور پھر دیکھیں ہزارہ بھی اللہ آپ نے قدم چدم پر کتری پر کتری پر کتری کبھوں رہنکو وقتا کیا پڑھیں گی کھنا اس کے بغیر چاہ نہیں یہ میں آگے رہا ہاں ہی پڑھیں نہیں پھر اس کو سمجھیں پھرے سے دو آئے پھرے بھرک ہوئے وہ ترجنے کے ساتھ کہ ماری دعالہ نے اس کی سمجھ اور کتنی سمجھ آجائے اس کے اس طریقہ پھر زندگی کو بند لیں ورنہ عجل تو مل جائے دارا ملک پڑھنے کا حق پڑھا اور باری طرح نے یہی بات قرآن میں ہی کی ہے فرمایہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب ادا کی یاد ملنہو حق کا تلاوت ہی پھر میں اس کتاب کی تلاوت ہی کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہوتا ان کے لئے فرمایا اللہ اکیو امنون نبی یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اس کتاب پر اگر کوئی تلاوت کہاں کا دانہ کرے خالی طور پر پاس بات سے کہتا پھرے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں باری طالع کہہ رہے ہیں اس کے ایمان کا کوئی ہے تھے باہر نے کہا ایمان وہ تبار اس کا ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کیوں کرے جیسے اس کی تلاوت کرنے کا اور ہاں کا کرنا تو بڑے دون کی بار ہم تو وہ ہیں جو سیرے سے پھران پڑھتے ہیں میں اپس طرح بیش کر یہ سویتا ہوں آپ نے سنتی ہے ہمارے کوئی سناکھنا نہ گائے تو اس کے کلام ختم نہیں ہوتے جب تک وہ بولہ ایک قائناہ رہی میں قبض نہیں ہوتے آج تو ہمارے مختلف دعائے تھے انہوں نے تو وقف کا پڑا احساس تو لب سے تو ادھے کلام آپ کو نہیں سنائی صرف آپ کی فرمایشیں آتی رہیں تو وہ مجبور تھے کہ چلو ایک ایک جیر پڑھتا ہے مگر میں نے ایسے سناکھان دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ہاتھ پڑھے تھے پھر ذر کروا رہے ہیں مگر بابا یاد رکھو خالی علی علی کرنے سے کوئی علی پارہ نہیں کنگا کوئی علی پارہ کام بھی بطر ہوتا کوئی ان کے پیچھے بھی تو چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کون علی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اور فرمایا کبھی اللہ نہ ہوگی حبتہ کے قیامت والے میں خوزے کاؤسر پر بھی آئیں گے تو علی اور نی قرآن بھی کریں گے اللہ 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 کوئی اتنا بڑا قرآن کا پاری دیکھا ہوئی تو مجھے بنا گا مولا اکرائناتانی شریف خدا رضی اللہ 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 بھوڑے پر سوار ہوئے ایک رکاب میں مولا تھے الہانس سے قرآن کی قرآن شمد کیا اور دوسری رکاب میں پہنچانے سے پہلے پہلے منداز کا ختم گئے اللہ 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 اور ہم کیسے علی کے مانڈے والے ہیں جن کو شکلہ اس کو شکلہ ہمی صلی اللہ علی والے بننا ہے اس صدی کے اندر اہلِ بیت کی محبت کا جو لاز اور جو سباک ڈاکٹر 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 بھی نے دیا کسی بھائی کے علاوے نے ہم سنی لوگ تو پھول کے شیندے بیٹھے ہیں مگر ہم کہہ دے ہیں کہ ذکر خالی یہ نہیں ہے کہ جلسوں نے بیٹھ کیا ہے ان کے ساتھ ایک ہریندہ کالوں کھانی تھا نواز آئے اس کے لئے وہ ہیں جنہوں نے کھٹے ہوئے ساتھ اس کے لئے ہمیں سے کہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے سنایاں ہم کیسے ہسے ان کے مانڈے والے ہیں کہ ہماری ساتھ کو ہمیں ساتھ میں ملوں پر نہیں چڑھتا پڑھ کے ساتھ سلام آگیں اور ہمیں ان حالات میں قرآن پڑھنے کی توفیوں کیوں کیا پڑھ کے ہیں نواز آئے اسہیں تو وہ ہیں جنہوں نے تیرو جنہوں نے ملے پڑھ کے ساتھ میں اپنا آخری سجدہ کی بزا نہیں ہونے لیا اور ہم کیسے حسینی ہیں جن کو ایر کلیشن مسجدوں کے اندر پانچ وقت پر نباز کریں بابا کیا تو حجم نہ ہوگا ہم صرف جسٹ جسٹ ہوگی ہیں ہمیں خادم باکر اپسی میدار ہونی کی ضرورت سے جو شروع دگائے ہوش ہے جو شروع دینا تو کال آنکھیں بند ہونے کے بعد بڑا مشکل بکت آئے گا اور یہی ہاں ہم کی ملاب کیا ساتھ ساتھ ہم کہتے سارا ساتھ نماز ہم کوئی نہ پڑیں روزہ ہم کوئی نہ رکھیں زکاة ہم کوئی نہ دیں دھوکہ کریں فراد پریں لوگوں کا آکھ ماریں والے دینکی نہ فرمانی بھی عزبی کریں سارا دینکہ بنا دیا ہے ساتھ سے آر ملاب کا جلسہ کرو اگر کسی نے یہ پتایا ہے تو پڑا ہو نہ ایسے تولہ ستھیوں میں کبھی بیڑے بار ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی ہوئے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں آنکھیں گوزنے کی بند ہے یہ سب کچھ کرو اس لیے میں اجر اور سباز ہے مگر سارا اس پر شکریہ کر کے بس میں نے میلات کا جلسہ کریا جو چانت کرتا تھا میڑا پارگو جائے گا ایسے کوئی تیرا پارا ہے جس کا حق مارا ہوگا کہ آمکہ والے دینکہ حساب دینا ہے والے دینکہ نا فرمانی کی ہوگی وہ کبھی جلسہ دینا ہے ایک ہی ہو جا سکا ہے چھوٹ بولا ہے وہ کبھوں کا ہے فراد کیا ہے ایک ہے یہ چیز کا حساب دینا ہے آپ دیس میں مارے کی بہنوش کرتے ہیں کہ آپ پڑھتے نہیں کرتے کہ جس نے سرابرہ بڑھا نہیں ہوگی کیا ہم جاؤڑے پر ہو جاتے ہیں کبھوں کا ہے وَمَنْ يَعْوَانْ مِسْقَازَ الزَّدِمَا شَابْ لَيْنَا کس نے سمرا پر بڑتی برائی ہو نہیں ہو چکنی رہی یہ باتیں سمجھ رہی یہ باتیں سمجھ رہی جی ضرور ہوتی ہے پھر جو بڑھ دیا رابعہ کیونکتی ضرور ہے یہ جو ملک اللہ بولا نا کہ ایسے کوئی بیڑنی بات نہیں آئیے آپ آپ کو آخری بات گا بڑھ دیا رابعہ کیونکتی ضرور ہے بیڑا بات کیسے ہو سمجھ رہا ہے جس پر جی منتقیہ کیا ہوگا ہے انکار نہیں ہے یہ میں پھر بابا پھر بول کہا انشاءاللہ میرے مولا نے جاہا تو میلا دانانے والوں کا بیٹ آخر بیڑا بات ہوتا ان کو جنب میں جانے سے کوئی روح نہیں سکے گا اگر میں اس کا بلا دیتا ہوں کیسے کہنے باکی تو بہت خیمی نہ رہے ہیں محبوب سے فرمائیں گے اور اللہ کی بارلہ کے ساتھ میں سردھو جیسے یہ بہت خیمی نہ رہی ہیں تو باری طالب پڑھے 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 مہبوب سے فرمائیں گے ایک بارلہ محبوب سے فرمائیں گے محبوب کو دو میں سوہ جائے جائے سال پر کو تھا محبوب ماں محبوب شفاق کا اور حضور شیخ اسلام محبوب راہی پڑھے 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 پر کوئی وہ محبوب اور محبوب کی بات ہے جب ہمارے آقاستہ اینے میں جائیں گے تو باری طالب بہت برے انداز سے فرمائیں گے ایک بارلہ محبوب خرم مکڑا تو نکھا دیکھا محبوب خرم محلوب طرح لبت و حدارت و اس وقت کو زر جاتے ہیں محلوب ماں آج تیری چھوڑیاں اُنہیں بھی جائیں محلوب شفاعت کر کے تو دیکھ اگر سالے نہ چھوڑ جوڑ آقا سعیدے سے ارز کریں کہ مولا کچھ گناہ گار ہے جو جہنٹ میں جائے اُن کے لئے ایسا جہنٹ کام ہو گیا ہے چاہتا ہم جہنٹ میں جائے باری طالعہ ایک علیمت مقرم کریں گے ایک حد لاتیں گے اور فرمائیں گے محلوب جاہا جس کے دل پہ اس حد اپنی ایمان ہے نا خود جاہاں اور اپنے ہاتھوں سے اُنہیں جہنٹوں سے نکال کے لئے حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں اَخْرَجْهُمْ سرحان اللہ آقا ہر کیوں نے نکال کیا آقا پھر سہی کے لئے دوسرہ سے بتا ہوتا پھر تیسرہ سکتا ہوتا باری طالعہ ہر بار سمیترین بھی کرتے تھے اور تیسرے سکتے کے بعد آت باری طالعہ جہاں تک بھی عذر دیتے گے میں بہت کچھ چھوڑ رہا ہوں اسے میں پتہ مرسا بتا رہا ہوں برنا چب سکتے میں گریں گے باری طالعہ جل تک پر نفاق میں کبھی نہیں آئے گا باری طالعہ ہر بار فرمائے گا محبوب طرح مبراہ دونے کا محبوب مان کیا چاہتا ہے تو جیس جیس کی خواہت کرتا جائے گا ہنچھوڑ دیتے سکتے کے بعد باری طالعہ یہاں تک کی جادہ دینے گے باری طالعہ جس کے دل کے روائی کے دانے کے براہ پر امان یا اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم یہ بات سے بھی بوابک جا ان کو بھی نکال کے آخری р�الج باری طالعہ باری طالعہ نے ہر بار جو لیمنٹ لگائی ہے کم اس کی شرح ہے عمل کی بات نہیں ہوoiresances باری طالعہ جس کے دل میں اتنا ایمان ہے اتنا بھی ہے اس کو بھی飯 عمل کی بات نہیں ہوئی حتیٰ کہ آقا انہوں کو بھی نکال آئیں گے اور چوتھی بارا کرتے ہیں رحان اللہ جان سکتے ہوں گے محبت بڑے انداز سے دے سکتے ہیں پوچھیں کہ محبوب آپ تو مجھے بڑی کھلی چھوٹی دیتی تھی آپ کیا چاہتا آقا پھر ہمت کر کے ارز کریں کہ مولا تنہیں بڑی کھلی چھوٹی دی مگر یہ بھی تو یہ کہاں دیتی کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر کس سے بھی کام چاہتا ہوں گے آقا آقا پھر یہی بات کریں گے تو باری تعالیٰ کبریائی آئی جلالہ کیا سب کھا کر سرمائے گا محبوب جا جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا جا تیری خاطروں سے بھی جلد اب کلمہ کا تعلق کس سے ہے تو نجات ایمان پر دو کس پر صحیح ہے ایمان کسے کہتے ہیں اگر کھل قرآن و حدیث پر نچوڑ دوں جو میں وقت کے مجدد کے قدموں میں میں نے پر سیکھا ہے تو ایمان نہ ہی کبری والی آقا محبت و رقی شکل بناتا ہے اور یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں نا آقا پیامت کے سوشی میں یہ اس محبت بولا سو ایمان پر کیا ہے یہ اس محبت کا اظہار ہار اگر دل میں آقا بھی محبت اور شکلی غرقی ہے نہ آقا کا ملاد تھکے سے ہو سکتے ہیں اس ملاد کو نہیں سکتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ ملاد بنانے والے دل آخر جندر میں چلے جائے ہیں آقا چلے جائے ہیں شیعہ آبی یہ شفاؤ شفاؤ اپنا کہلا کہلا بھی گیا بڑی شفاؤ آپ جہنم سے بھی نکال دے گا جس پہ ہم جو سکتے ہیں میرا پار میرا تو پار ہوگی ہے آنے کہ آپ جنت میں دھتے ہیں مگر آپ روح پر کرے کرنے والی ماری نا بار ہوگے اتنا سمداد ہو کہ جنت میں تو چلے گئے مگر اس قریصے بھارکہ کو سامنے آتیا مجھے بتائیں جنت میں تو پھیلے مگر پھیلے کہاں سے نکلے جہنم سے جہنم سے تو جہنم نے کہے کیوں یہ پہلوں میں جب کچھنا چاہیے خالی ایک فاق پار تو خوش نہیں ہونا چاہیے جب جہنم سے آتا رکھانے کے تو مجھے بتائیں کوئی ایک لنگے کے لئے جانے کو دیار ہے اور حدیث کیا بتا لے گا کہ آخر جہنم سے جانم سے تو جہنم میں کہہ گی ہو یہ محبت ہے یہ عدد یہ محبت ہے یہ سب کچھ پھیل آتے آپ کو جنت میں لے گیا مگر جہنم نے جہنم نے کہہ گیا وہ جو آقا کی سیرت ہے دیکھے باقی رحمہ نہیں اپنے عمال کو شمال آقا کی سیرت دیکھے باقی رانگ نے خود کو رنگا وہ جو نمازیں نہیں پڑھی زکاتیں نہیں روزیں نہیں لگی حج نہیں کیا والدین کی نافرمانی کی جھوٹ بولا دھوکہ ہو کیا خرار کیا سوفہ جہنم وہ باد آنا دیا سبب بن گئے اور آقا کی محبت اب یہ لاخر آپ کے جائے اب حضرین مکرمہ جس جزت پہ جانے پر آپ خوش ہوگی ہے حلیق یہ بات کر رہا ہے جب آپ بہت سے سنے ان بات آگر بجلہ دیں تو کیا اکشی تکی ایسے وقت نہیں جاتا ہے خوش ہم خوش تو ہو جاتے ہیں کہ آقا چھنرم سے نکال دے گئے مگر دیانتاری سے بتانے چشم تو صبر ملا ہو جب آقا پکٹ پکٹ کے چھنرم سے نکال دے گا تو کیا آقا خوش ہو رہا ہے جی عمد تو شم سے مہ جائے گا آقا پکٹ جائے کہ زالی آدم نادے کرتے تھے نماز نہیں کرتے لوگوں سے دھوکہ کرتے فراج کرتے کیا کوئی کرتے حضرت اکبال نے کہا تھا کر تا بھی نہیں حساب حضی آس بھی کہا مصطفی محام محام مولاد قیامت رہے میرا حساب رہا بڑھائی کرو نہیں ہو جائے گا تو ترخواست ایک ہی ہے کہ کبھ کبھ کبھلی والے آقا کی نکاحوں سے تو جل پڑھنا ہوں جو ساری زلی کی نیکھیاں کبھلے رہے جو سانہ کبھلے زمی بھرادے آقا کیا کہیں آقا اگر پکر نکل آیا کبھل بھرادے ہمیں پکر پکر کے نکالے گے تو اگری بات ساتھ آپ جنت پہ جنے جائے جائے حدیث مبار کا بات بات جانے کے بات بات جو جانوں سے دیکھتے کہیں اگر اگر ان کا نام جہانتر ہو کہاں اگر نام جی جنی ہو کہے مس مو چکے ہو بھو سے جانے جائیں جو دیکھے کہے جہانتر 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 موسیقی 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 اور اگر خالی ملات لنا کے بس کا سیاہ نمازیں نہ کریں روزیں نہ رکھیں لوگوں کا حق آدھان نہ کیا تو جلت میں جائیں گے مگر جائیں گے ہوایا جائیں